یہ برہ کے لائی مناظر دیکھ لیں میں آپ کو ویڈیو میں کمیٹری آگے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ ہے کہ ڈیٹھ سو اک سو بیس ریال والا بندہ تین سو ریال میں کیوں جا رہا ہے میں آپ کو تفصیل بتا رہتا ہوں اگر آپ بھی تین سو ریال کی دہاری لگنا چاہتے ہیں کیسے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے تو آپ ویو دیکھ لئی یہ اس ٹائم کے رات ٹائم کے ٹھیک ہے یہ بنی مالک ابھی آپ گاڑیوں کا راش دیکھا کے ہوں گے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں وہ آپ کو میں ابھی دن ٹائم کے جو مناظر ہیں جی بسکلی وہ دکھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں یعنی کہ صبح ٹائم خاص کا جس میں برہ جو سعودی عرب کا یہاں جدہ میں بنی مالک میں برا جہاں پر مجدور طبقہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر کیا سورتیال ہے یہ ایک دم سے سوسری پھری ہوئی ہے اگر ہم بات کرنے سیدھی تو برحال آپ کو دکھاؤں گا میں ابھی اس ویڈیو کے بعد ہی میں نے بولا ایک رات کا افساد کے لیے شیئر کر دوں ابھی آپ کو لائیو دکھاتا ہوں میں دن ٹائم کے کچھ مناظر یہ بنی مالک کے پرانے محلے ہیں جن میں عوام ابھی بھی رہتی ہے لیکن دیکھ لیں آپ خالی خالی اور خالی ٹھیک ہے ابھی میں برا جاتا ہوں آپ کو برا کبھی لائیو میں ناظر دکھاتا ہوں یہ ہے جی مین بزار بنی مالک کا اس طرف آپ کو انجاز بینک مطام پنجاب پنجاب سویٹس بغیرہ مل جائیں گے وہ سامنے لاہور گارڈن اور جو مین چونک ہے وہ نیم کے درخت والا میں وہاں سے ہوتا ہوا جاؤں گا آگے تو آپ کو دکھانے کا صرف مقصد تھا یہاں پر بھی دیکھ لیں زیادہ تر دکانے بند ہیں اور رش دیکھ لیں حالانکہ رات کو تو بھائی یہاں پر جو میں کھڑا ہوں یہاں پر آپ چل نہیں سکتے یہاں پر گاڑییں ہوتی ہیں تو آج دن کے حالات دیکھ لیں آپ تو یہ ہے جی برا میں پہلے کے ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں ابھی آج ویڈیو میں کیوں دکھا رہا ہوں یہ کنگ برگر ہے کنگ برگر کے اس طرف بھی آدمی بیٹھتے ہیں اس طرف بھی بیٹھتے ہیں اور پیچھے بھی عوام ہوتی ہے رش لگا ہوتا ہے میں چلتا جاتا ہوں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں اور یہ پانچ دس ریال والی مارکٹ کے ساتھ یہ کنگ برگر کے ساتھ جو بھائی یہاں پر رہتے ہیں یا گزر چکے ان کو پتا ہوگا بات یہ ہے کہ پہلے مجدور ہوتا تھے یہاں پر پانچ سو بندہ ابھی صبح فرس ٹیم ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ بیس تیس پچاس بندے وہ بھی ابھی دیکھیں گے آپ کوئی بھی نہیں آپ کو ملے گا ایک دو ملیں گے بس تو بات یہ ہے کہ اگر پہلے پچاس بندے سے کوئی آتا ہے اس نے کام کروانا ہے تو وہ ان کو لے جاتا تھا کہ مجھے چاہیے ایک دو لیبر ایک سو بیس ریال ایک سو تیس ریال میں اگر کام ہارڈ ہوتا تھا تو وہ بندہ چلا جاتا تھا ایک سو ریال میں تو ابھی کے جو مناظر ہیں جی عوام تو در کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے گھروں سے کوئی نکلتا نہیں ہے تو برے کے صورتحال دیکھ لیں آپ تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو بندے آتے ہیں یہاں پر وہ بھائی پھر اپنی مرضی کے پیسے مانگتے ہیں اور وہ لیگل ہیں جی جو یہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے کامیں وغیرہ ان کے مہنیں وغیرہ ان کے کفیل وغیرہ انہیں اگر شورتہ یہاں پر روکے گا پکڑے گا تو انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر آتے ہیں وہ بھائی دھائی سو تین سو ریال لے رہے ہیں یومیاں جو کہ پہلے ایک سو بیس سے ڈیٹھ سو ریال چلتی تھی تو آپ بھی لیگل ہیں تو آپ بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں اور تین سو ریال کی یومیاں لگا سکتے ہیں یہ ایک انفرم بات ہے برا کے لائی مناظر میں نے آپ کو دکھا دیئے جو اس وقت کی صورتہ حال ہے رش وغیرہ کی وہ بھی آگے کچھ سبزی والی لیڑی لگی ہوئی ہیں وہاں تک جاتا ہوں میں وہاں تک برا ہوتا ہے صبح وقت ٹیم ویسے اگر نماز کے بعد فوراں نکلے ہیں سوری تو اس ٹیم یہاں پر کافی رش ہوتا ہے پہلے تھا ابھی اس ٹیم بھی یہاں پر رشنی ہوتا ہے اس ٹیم بھی بیس تیس پچاس آدمی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ سولہ فیبریری کے بعد کے مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ جو بندے یہاں پر فالفروٹ کی ریڈی لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اگر دوریاں پڑ جاتی تو ان کے لئے مشکل ہے ان کی دھوڑیں لگ جائیں گی یہ اپنی ہر چیز یہاں پر چھوڑ کر بھاگیں گے پھر یہ ہے تو یہ سختی ہے جی آپ اگر کام کرتے ہوئے پکڑے گا تو بیس ہزار ریال کفائن ہے کوئی لیبر اگر کوئی مزدور پکڑا جاتا ہے تو حالانکہ مہنہ کچھ اور کام کچھ اور ایسے کرتا ہوا پکڑا گیا جن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں سائے خاص عمل منزلی اور حارس وغیرہ سرے فرست ہیں ٹھیک ہے بدون کفیل بھی جو وہ بھی اسی میں آتے ہیں تو بزیدہ بھائیوں نے کسی اور چیز کے مطلق پتا کرنا ہو مجھے کمیل کیجئے گا انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی کوشش کروں گا آپ کو ساتھ شیئر کر دوں تب تک کے لیے اللہ حافظ